موسیقی 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 سب مسلمان پاکستانی ہیں اگر پاکستان سلامت ہے تو عظمت اسلام کا قلعہ سلامت ہے اگر پاکستان سر بلند ہے تو ہماری پہچان بھی زندہ ہے اگر توہید کی یہ امانت سلامت ہے تو عظمت اسلام کی امیدوں کی تابندگی ہمیشہ برقرار رہے گی عظمت اسلام کی پہچان پاکستان کے نام اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اے عرض پاک تیری خرمات عزیز تر ہے تو روح زندگی ہے تو عظم معتبر ہے ظلمت قدوں میں تو ہی تو گازہ سہر ہے پیغام آگئی نور دل و نظر ہے جان اٹھا دیں گے ہم تیرے نام پر تیرے عزاز پر تیرے پیغام پر پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات تبسو علی ہماری درمین موجود تھی ہمارا لائف شو ہے اور لائف میں آپ ہمیں بات بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے پی ٹی سی اللہ ہمیں کال کر کے اگر آپ کے بچے میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ ہمارے درمین ہمارے مارنگ شو گوڈ مارنگ وچ سبھی کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو دین آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے لائف نمبر بھی ہے 03158248704 بلکل لائف شو میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اگر اس کے اندر کوئی بھی کریٹیوٹی ہے اور رپریزنٹ آف پاکستان میں جب کائدیازم کی بات کروں اور کائدیازم محمد علی جنہ کی کہتے ہیں نا لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر ایسی کڑی کما ہے محمد علی جنہ جی ہاں ہمارے محمد علی جنہ نے آج اس پورے پاکستانے آماز سے آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور جس طرح یہ بچی نے بڑی پیاری ایک تصویر کھینچی تھی اور انہوں نے اس لیے نہیں پاکستان بنایا تھا کہ آج ہم دودھ میں پانی اور کمیکل ملائیں اس لیے پاکستان نہیں دیا تھا کہ مسالوں میں لکڑی کا برادہ ڈال لیں ہم لوگ نکلی انڈی کریئٹ کریں اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا مہنگی میڈیسن بیچیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دکھ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا آپ کریئیشن کریں اور اچھی پوزیٹیویٹی والے لے کر آئیں دو نمبر کولڈرنگ آپ کے اندر ایسیڈیٹی آپ کی آنٹھیں جب کمیکل والا دودھ آپ پیئیں گے آپ کے یہ نئے بچے محصوم ان کو پتہ نہیں ہیں اور یہ کیلشم سمجھ کے پی رہے ہیں تو سوچیں اندر جا کے ان کی کیا تباہی ہوگی انیشلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو بہت ساری بیماریوں کا پرشکار ہو گئے ہیں کوئی تھالیسیمیا میں کسی کا بلڈ چیک ڈائیلیسس پہ محصوم بچے جائیں آپ ہسپیٹل بڑھے پڑھیں کیا فائدہ ایسے حلال آپ کمانا ہی نہیں چاہتے آپ حرام کمانا چاہتے ایسی دولت آپ نے کہاں لکے جانی ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی آزمائش آتی ہے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ کم ہو رہا ہے تو سمجھ لیں آپ پر میرے رب کے بہت قریب ہے آپ کو کیوں غم ہے اس بات کا پورے کرنے والی تو وہ ذات ہے اس نے مقرر کیا ہے یہ 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 کیوں آپ دل برداشت آپ کو یا تو ذات پر توقع نہیں ہے اس پر یقین نہیں ہے اور ہر وقت کا رونا پریشانی پریشانیاں تو پیغمبروں کو جب نبی اللہ پاک سب کو اتنا محبت کرتا تھا پیغمبروں سے تو کیا ان کے پر پریشانیاں نہیں ہیں ہم تو ذرہ برابر بھی نہیں ہیں تو کس بات کیا آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں آپ ایمان والے ہیں آپ محمد کی امت میں سے آپ پر اتنے خوبصورت پیغمبر اتارے گئے کس بات کا غم ہے آپ اس اللہ کو وعدہ اللہ شریک کو واننے والے پھر قسمت اتنی اچھی ہے کہ ہم پاکستان میں کسی چیز کی کوئی پابندی آپ کو نہیں ہے کیا پہنے کیا کہیں کیا پیئے جائیں آئیں کوئی پابندی نہیں ہے پھر غم کس بات کا ہے یقین ایمان پھر وہی بات ہے نا کہ قائدہ محمد علی جناب ہمارے اندر اتحاد نہیں ہمارے اندر تنظیم نہیں یقین نہیں اب یقین اپنے ملک پہ ہو یقین اپنے ایمان پہ ہو ہم یقین محکم پر اگر کام کریں تو بہت اچھے لیٹس سی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں تو جتنے ملک اٹھا کے آپ دیکھ لیں سب سے اوپر ٹاپ پہ میرے محمد کا نام ہے ہم بہت لگی ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں پر جب میں اپنے بچوں کو یہ ہماری یوتھ جنریشن ہم ان کو کیا دیکھے جا رہے ہیں ہماری ایک وقت ہوگا ہماری ایج ہم ختم ہو جائیں گے اور آنے والی نسلیں یہ پولوٹڈ مال یہ انوائرمنٹ بھکتیں گے اور مزید ہمارے بچے ہاسپٹل میں جائیں کتنے بچے بیماریوں کر شکار ہیں یہ اس وجہ سے ہیں ہماری کوہتائیوں کی وجہ سے شاپنگ بیگ ہم جلا رہے ہیں کچھرا پھینک رہے ہیں نالے بھرے ہیں یہ سب یہ بچے آنے والی نسلیں بھکتیں گے ہمیں بددعائیں دیں گے ان کے خیریں لگیں گے ہم لوگوں کو آپ کی دو گھڑی آپ اپنی صرف اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں اچھا راشن چل رہے گے آپ یہ نہیں دوسری نسلوں کو آپ ان کی نسلوں کو نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹٹو لیں اور دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے اور کیا ہم ہیں اور آگے کیا لے کے جائیں گے لیٹس ہی اب میں ذرا بات کروں گی یہ میری پیاری شیسیزاری نورلین نورلین یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سپیچ کی تیاری کس نے کروائی یہ بہنے میری بڑی بہنے کروائی دونوں بہنے اچھا آپ کی سسٹر نے تو آپ سکول میں پرائزز وغیرہ جیتتی ہمارے سکول میں کامپیٹیشن سپیچ کا نہیں ہوتا کسی بھی موقع پر میں کر لیتی ہوں لیکن آپ کو آج موقع مل گیا گوڈ مورننگ بچ سبھی میں ہمارے یہاں پر بڑے بڑے جو بھی دن تہوار آتے ہیں تو ہم بچوں کو بلکل نہیں بھولتے ان کی سپیچ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آر یو ریڈی 6 سپٹیمبر 6 ستمبر کے لیے ریڈی ہیں یس 6 ستمبر آنے والا ہے اور آپ ابھی سے ہی ریجیسٹریشن کر رہے ہیں فری ریجیسٹریشن ہے اور ہم بقاعدہ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو ٹروفیز دیتے ہیں تاکہ بچوں کو اور موٹیویشنل ایک ہسلے بڑے ان کے تو آپ لوگ ریڈی ہیں آپ لوگ اپنی سپیچ کمپیٹیشن میں فوراں ریجیسٹریشن کروائیں نمبر ہے 03158248704 اچھا ایک یہ بھی یہ سپیچ کمپیٹیشن کی بات کروں تو ابھی ایک اور بیس تارے کو آنے والا ہے سپیچ کمپیٹیشن اور وہ کون کر رہے ہیں یہاں پر موجود ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں اور وہ بتائیں گے کہ ان کا پرپرس کیا ہے بے پاکستان علی بے پے یہ کوششن مار گیا پوچھنا پڑے گا یہ کیا چیز ہے تو سمی مختار یہاں پر موجود ہیں اور پے سے پیارا پاکستان کی تقریری مقابلے کا ایک انعقاد کرنے والے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک آپ سنا ہے کیا بات ہے اور ان کی ایک زبردست اورگنائزیشن ہے شبانہ ولفر کے نام سے اور مس ازمہ جو آج ہماری گیسٹ بھی تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس لئے وہ نہیں آسکیں بات میری دعائیں میری بہن اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آج میں بات کروں گی پے سے پیارا پاکستان جی سمیم پے سے پیارا پاکستان بیسکلی یہ ایک کل کرانچی تقریری مقابلہ ہے جس میں ان جیسے کافی سارے بچے جو ہے باڑی سپیٹ کر رہے ہیں اور اسے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یود جیسا کہ ابھی آپ نے بولا کہ جہاں بہت ساری ملاوات اور اس کا شکار ہے وہاں ہماری یود ڈپریشن اور دوسری چیزوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے تو ہم یود کو جو ہے پوزیٹیف ایکٹویٹیز میں جو ہے وہ انگیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یود جو ہے ہمارے جو آنے آلی نسل ہے وہ پوزیٹیف امپیکٹ لے کے پیدا ہو اور اچھے کاموں کی طرف آئے نہ کہ ان کاموں کی طرف جیسا کہ آپ نے دیکھا یونیورسٹیز کا آل اور ڈیفرنٹ کالیجز کا آل کہ ڈرگ کام ہو چکی ہے ڈیفرنٹ حوالوں سے وہاں اور چیزیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تقریدی مقابلے ہوں پینٹنگز کے مقابلے ہوں سنگنگ کامپیڈیشنز ہوں تاکہ بچے پوزیٹیف سائیڈ آئیں اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں پورے پاکستان میں جا کے بلکہ پوری دنیا میں جا کے اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ پبلک سپیکنگ جو ہے وہ مشکل ترین کام ہے دنیا میں سب سے مشکل پروفیشن پبلک سپیکنگ کا ہے اور پبلک سپیکنگ ماشاءاللہ سے یہاں کے سکولز میں اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے جیسا کہ ابھی میری چھوٹی بہن نے گفتگو میں بتایا کہ ان کے سکول میں کامپیڈیشن نہیں ہوتے تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے ہمارے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے سکول سے اس طریقے کے ٹیلنٹ جو ہے وہ نکالنے چاہیے اور یہی بچے ہیں جو آگے جا کے پاکستان کا مستقبل بنیں گے انہی کو آپ اس ایملیز میں دیکھیں گے انشاءاللہ جس طریقے تھے وہ بولتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ان کا انشیٹیو ہے کہ انہوں نے پے سے پیارا پاکستان میں سپیچ کمپٹیشن اور بہت سارے آگے سوچ رہے ہیں کہ پینتنگ اور بہت سارے ایسی چیزیں جو بچے بڑی کریٹیو چیزیں بناتے ہیں اور ان کو بلکل اس طرح کے پلیٹ فارم سے آگے ان کو ملتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں اور نہ صرف اپنے پاکستان میں بلکہ پورے ملک میں پورے ورلڈ میں اپنا نام روشن کرتے ہیں اور اکل بھی ایک بچہ یہاں پر میرے درمیان موجود ہے شرمس انہوں نے پاکستان سے نیوزی لینڈ کے اوپر ایک پوری ایک سفرنامہ ایک جرنی لکھی ہم لوگوں کو لگتا ہے بڑا فقر لگتا ہے اور میں یہ بھی سمی سے بھی بات کر رہی ہوں اور سمی آپ کو کچھ کہنا ہو تو بلکل آپ بات کر سکتے ہیں یہ بتائیں کہ آگے فیچر میں کیا سوچتے ہو کہ میں ڈاکٹر بنوں گی کیا دیکھو بچوں کی کونسپٹ دیکھیں کیا بننے کا سوق ہے نور لین حافظ حافظ بننے عالم بننے عالم بننے عالم بننے بچے بڑی خطرناک اراد ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا بننے اپنے 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 بچوں کی ایم بڑی خطر اب بھول جائے ایسا تو نہیں وہاں اپنے 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 اور بہت اچھی بات ہے یہ ملکی خدمت ہے فوجیوں کی خدمت بھی ملکی خدمت ہے تو آپ اس طریقے سے ملکی خدمت کر سکتے ہیں اچھا سمیہاں کے کیا پلائننگ ہے یہ تو آپ نے کہا کے دبیٹ کو اپنے اس کے علاوہ آپ کی ایکٹویٹی ہمارے کافی ساری ایکٹویٹیز چلتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ انجیوز کی بسیکلی ہم کام ہی جو ہے یوت امپاورمنٹ پر کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی یوت کو امپاور کریں ہم اپنی یوت کو آگے لے کے آئیں ڈیلینٹ کو آگے لے کے آئیں ڈیلینٹ پروموشن پہ ہمارا باقاعدہ پورے سیگمنٹس ہیں جو ہمارے ایونٹس سال بر کے جو ہے وہ دن ہوئے میں اور سال بر جو ہے ہمارا جو ہے اسی تدیکے سے ایونٹس چلتے ہیں کبھی ڈیبیٹ کمپیٹیشنز کبھی سپیچ کمپیٹیشنز بہت ساری چیزیں اور آگے پلانی جس میں پینٹنگ کامپیٹیشن ہے سنگی کامپیٹیشن ہے ہم سن شیستنگی کامپیٹیشن کامپیٹیشن کے سال بند میں اور اس میں جو ہے انشاءاللہ گورنمنٹ لیول کے لوگ شامل ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو بھی پلان کیا ہوا ہے آپ کا بگو بتائیں کہ آپ کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے وہ فیس بک پہ کسے جائیں تکے لوگ آپ سے انترکشن میں آجے بلکل ہمارا پیج ہے شبانہ میموریل ویلفیر ارگنائزیشن کا اور اس پہ میرا نمبر موجود ہے مہاں سے کوئی بھی بچہ کسی قسم کا بھی ٹیلینٹ ہے اس میں اور وہ پروموشن چاہتا ہو کہیں بھی جانا چاہتا ہو کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہو ہم سے راپتہ کریں ہم اسے موقع دیں گے ہم اسے جو ہے آگے بوسٹ کریں گے اور جتنا ہو سکا اس کو جو ہے موٹیویٹ کریں گے تاکہ ہم جو ہے یوت کو آگے لے جاکے سپیکنگ پاور میں یا سنگنگ میں یا پینٹنگ میں یا ایک سالت کسی یوت میں جو بھی یہ ہم کہتے ہیں غیر نسابی سرگرمیاں پھر ہم کہتے ہیں نسابی سرگرمیاں یہ بہت ضروری ہے یہ ایڈوکیشن کے ساتھ ہمارے لیے یہ جو غیر نسابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہیں ہم ربوں کے لیے ہلتی ایکٹیویٹی کے لیے یہ اسنیہ بھی لازمی ہے کیونکہ دیکھیں بچہ جب فری ہوتا ہے تو اب ہمارے بچے پب جی اور ڈیفرنٹ گیمز میں ڈیفرنٹ گیمز میں ڈیفرنٹ گیمز میں جو ہے انگیج ہو گئے اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس چیزوں میں انگیج کیا جائے جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے اردو زبان ہماری ثقافت کا بہت بڑا حصہ ہے ہماری قومی زبان ہے قائدہ محمد علی جنہ کا ذکر آپ نے کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی اگر کوئی قومی زبان ہو سکتی ہے تو وہ اردو ہو سکتی ہے کیا بات ہے سمی بہت شکریہ آپ کا جانے جاتے کوئی اپنے میسیج دینا چاہے اپنے ناظرین کو میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ان جیسے بچوں کو اور جو بھی سکول منیجمنٹس اس وقت اگر کوئی مجھے دیکھ رہے تو لازمی ان جیسے بچوں کو اپریشیٹ کریں یہ آپ کے سکول کا سرمایہ ہیں انہیں آگے لے کے آئے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کا نام کہا تک جا سکتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا میں ایک بہت ادنا سا جو تھا اسٹوڈینٹ تھا پڑھنے میں بہت نالاک تھا لیکن پبلک سپیکنگ نے مجھے بہت ترقی دی بہت کامیابی دی اور آج میں جو ہوں پبلک سپیکنگ کی وجہ تھا ہوں کیا بات ہے تینکیو سو مچ سمی اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ اور جی ناظرین ہم لوگ یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیت سبی کے ساتھ موسیقی